دہشت پہلائی ایک نیجی کالونی سنچالک سے سبتر ہزار روپے پرتی ماہ رنگداری کی مانگ رکھی تین کار میں سوار گھتر آئے تھے چھے سے زیادہ بدماش کالونی میں سنچالک کے دھر میں کھڑی بائیک میں بھی توڑ پور کی گھٹنا کی سوچنا ملتے اے ایس پی موقع پر جابتہ پہنچا پیڑت نے بتایا لگ بگ چھے سے سات مہینے پہلے بھی ایک لاکھ روپے لے دیتے پھول باغ تھانہ علاقے کے سمائل کالونی کی اکھٹنا ہے اور راجندر ہمارے ساتھ الور سے جھگ گئے راجندر بہت تفصیل سے سمجھنا چاہیں گے کیا یہ معاملہ ہے اور کیوں اس رنگداری کی مانگ کی گئی تھی اس سنچالک سے پورا معاملہ بھواڑی کے بھول باغ تھانہ علاقے کے سورج سنیما کے پاس میں اسماعیل کالونی کی ہے اسماعیل کھان جو خود ہے اس کی یہاں پر جمین تھی تو بھواڑی میں جیسے جیسے جو کی وکاس ہوا تو اس نے اپنی کچھ جمین پر قریب سو سے دو سو کے جات پاس سمرے اور پناہ کر کے کالونی بنا دی جہاں پر وہ قرائے پر کیونکہ یہاں بڑا لیبر ورک کے لوگ رہتے ہیں تو ان کے قرائے کے لیے ایک بڑا بزنس کے روپ میں اس کو وچھت کر دیا کالونی کو جہاں پر وہ قرائے پر دیتا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے بادماسوں کے اس کے پاس لاکھوں روپے کی انکم ہر مہینے ہیں اس لیے اس کے رنگداری کی یہ وجہ میں جو کہیں گے جو کچھو کہیں گے یہاں پورو میں بادماس رہا ہوا اس کے سکر بادماسوں جو کلاس چیل میں ہیں اس کے نام پر یہ رنگداری جو عقیات بدمات ہیں ان کے دوارہ آ کر کے فائرنگ کی گئی تحصت پیلائی گئی اور پورو میں بھی ایک لاکھ روپے ان سے لے جانے کی بات سامنے آئی ہے فلال پولیس جو سی سی ٹیو پوٹیج ملے ہیں اس کے آدھار پر آروپیوں کی سناکت کرنے کے ملنب جو آروپی ہیں ان کی پہچان کرنے میں جوٹی ہوئی ہے اور پہچان کے بعد ایس پی دلیپ سینی کا کہنا ہے کہ جو آروپی ہیں وہ سی سی ٹیو پوٹیج میں پہچان میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے بعد آروپیوں پر کڑی کاروائی کی جائے گی لیکن بڑی بات یہ ہے کہ دیواری میں پولیس ادکشک کاریالے کو لگایا ہے جلو میں لگاتار پولیس کا جاپتہ ہے اس کے باوجود لگاتار اس طرح کی جھٹمائیں سامنے آتی ہیں رنگداری فائرنگ لیکن پولیس ان گھٹمائوں کو ہونے سے پہلے روپ میمن آکے آمیاب ثابت ہوتی ہے جی رجی اندر جان کاری کے لیے آپ کا دھنیواد اور یہ خبر ادیپور سے گوگندہ پندوڑا ہائیوے پر حادثہ ہوا تیل سے بھرے ٹینکر میں فیشن آگ لگے ٹینکر پلٹنے سے آگ لگے پندوڑا سے ادیپور کے طرف ٹینکر آرہا تھا چالک کو جھکی آنے سے ٹینکر پلٹ گیا پولیس موقع پر پہنچی بیکریہ کھانے کے پاس نہیں کھٹنا کپل ادیپور سے ہمارے ساتھ جڑ گیا ان سے بات کرتے ہیں کپل کیا اپ ڈیٹ کیا اسے ہائیوے سے ہٹا لیا گیا ہے یا ابھی بھی جو ہے وہ وہاں پر جام لگا ہوا ہے دیکھئے ہائیوے پر ایک طرفہ یاتا یات ہائیوے پیٹرولنگ ٹین درہا شروع کرا دیا گیا ہے اور کیونکہ اس ٹینکر کے اندر آئیل بھرا ہوا تھا تو ایسے میں رات کو آگ لگی لیکن صبح تک یہ آگ لگاتا چلتی رہی حالانکہ اب دمکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی ہیں اور دمکل نے بھی آگ بجانے کے پریاد شروع کر دیا ہیں چونکہ اس میں آئیل ہے تو بار بار آگ جو ہے وہ اس میں لگ جاتی ہے تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پوری طرح سے آگ کو کنٹرول میں کیا جائے اور آگ پوری طرح سے کنٹرول میں آنے کے بعد میں ٹینکر کو آئیوے سے سائیڈ میں ہٹایا جائے گا جی جے کپل جانکارے کے لئے آپ کا دھنواد اور یہ خبر بکانے کے دنگرگڑ سے شی دنگرگڑ میں ہائیوے پر حادثہ ہوا کنٹینر ٹرک کی باڈی میں آگ لگ گئی ایک کے زندہ جلنے کی سوچنا مل رہی ہے نگر پالی کا کے دمکل نے آگ پر کابو پا لیا ہے دنگرگڑ جائپو روڈ پر کیتا سرگاؤں کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے تو بکانے سے شی دنگرگڑ کے ہائیوے پر کیتا سرگاؤں کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے ہائیوے کے اوپر یہ تصویریں اس حادثے کے بعد کی کنٹینر ٹرک کی باڈی میں ہی آگ لگی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آگ میں ٹرک کا کیبن پوری طریقے سے جل کر خاک ہو گیا بتایا جا رہا ہے اس میں ایک بیکتی کیبن زندہ جلنے کی سوچنا ہے آگے کا حصہ یعنی کہ جو کیبن ہوتا ہے پوری طریقے سے جل چکا ہے اور وکرم جڑ گئے ہیں ہمارے ساتھ وکرم کیا اپ ڈیٹ اس حادثے کو لے کر دیکھیں بڑا ہی دردنات حادثہ جو ہے آج سری ڈونگرگڑ اور جاپو روڈ پر پیس آیا ہے کتا سرگاؤں کے پاس یہ حادثہ ہوا ہے جہاں ایک جو کنٹینر ٹرک تھا وہ کھڑا تھا اور اس میں اچانک آگ لگ گئی اور آگ لگنے سے جو کیبن میں ایک یکتی تھا اس کی موت ہو گئی ہے اور پوری طریقے سے جو ہے یکتی جل گیا اور اس سے اس کی موت ہو گئی حالانکہ موقع پر پہنچی دمکل ویباد کی ٹیم نے اور پولیس کی ٹیم نے آگ پر کابو پا لیا ہے اور ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو پایا تھا کہ یہ مرنے والا شخص کون ہے لیکن اب یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ جو ٹرائیور ہے وہ گاڑی کو سائیڈ میں کھڑی کر کے سو رہا تھا اور اسی درمیان جو سورٹ سرکٹ کی وجہ سے یا کسی انیہ کارنوں سے اس ٹرک میں آگ لگی اور اس سے اس کی موت ہو گئی جی بکرف جانکر اگلیاب کا دھرنے والا اور یہ خبر خاجوالا سے جن آندولن کا آج انیسوا دن ہے خاجوالا میں پانچ چھترگڑ میں تین بھو خرطال پر بیٹھے ہیں کل دونوں دھرنہ ستل پر آبدہ پربندن منطری گوویندرام میگوال پہنچے تھے دھرنہ ستل پر منطری نے وہاں پر بیٹھے بکانیر زلے میں رکھنے کا آشواسن دیا سمیتی نے کہا جب تک دین نوٹیفیکشن جاری نہیں ہوگا بھو خرطال جاری رہے گی خاجوالا چھترگڑ کو یتھاوت بکانیر زلے میں رکھنے کی مکھے مانگ ہے اسی مانگ کو لے کر انشید کالین دھرنہ دیا جا رہا ہے مکھے مانتری جی سے بات ہو گئی ہے مکھے مانتری جی نے میرے کو اور یہ خبر آزانی جایپور سے پردیش میں بجلی سنکٹ برقرار ہے سنکٹ کے بیچ بجلی کرمچاریوں کی خرطال بھی جاری ہے سچائی کے لیے لگاتار بجلی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے ایدھر بجلی کا اتفادن راجی میں بوری طریقے سے پربھاویت ہوا ہے مانسون بھی ساتھ نہیں دے رہا بجلی بھی بھاکا روزانہ قریب سولہ ہزار میگا وارٹ کی ڈیمانڈ بنی ہوئی ہے بجلی سنکٹ کے چلتے راجی میں لوڈ شیفٹنگ کٹاؤتی ٹریپنگ کا دور جاری ہے اور اب خبریں فٹا فٹ راجستان چناؤ کے لیے کانگریس نے چار کارڈینیٹر بناتی ہیں ہی دنجیتا دنجن